ایلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں موشی ولوگز اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کردیں کیونکہ آنے والے ولوگز میں آسٹریلیا کے بارے میں ہر طرح کی بڑی بڑی ڈیفرنٹ قسم کی انفرمیشن آنے والی ہیں تو آج کا جو ولوگ میں بنا رہا ہوں وہ گھروں کی کنسٹرکشن کے حوالے سے بنا رہا ہوں آپ میری بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت گھر ہیں آسٹریلیا میں یہ بہت بڑا ملک ہے یہاں پہ کنسٹرکشن اور نئے گھروں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ میسیب لیول پہ ہو رہی ہے تو اس ایریا میں میں دو سال پہلے آیا تھا اور یہ جنگل تھا لیکن رائٹ نو یہ ایریا آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پہ کتنے سارے گھر بن چکے تو آج کے ولوگ میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گھر کی کنسٹرکشن آسٹریلیا میں کیسے ہوتی ہے کیا یہ اسی طرح ہوتی ہے ایسے ہمارے ملکوں میں ہے یا کچھ ڈیفرنٹ ہے تو آج ہے میرے سال اچھا جی اس کنڈیشن میں آپ کو یہ پلوٹ دیے جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے پلوٹ ہیں اور یہ سب ریڈی ٹو بیلڈ ہیں تو ایسا نہیں ہوتا آپ کوئی بھی لینڈ لینے اور اس پہ آپ گھر سٹارٹ کر دیں ایسا نہیں ہوتا گورنمنٹ کی اپروول کانسل کی اپروول ہر طرح کی وہاں فیسلٹیز موجود ہونی چاہیے اور کوئی بھی گھر بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آبیسٹی لینڈ کی ضرورت ہے تو یہ لینڈ ریڈی ٹو بیلڈ ہے اس طرح کے آسٹریلیا میں لینڈ دی جاتی ہے اچھا جی کوئی بھی گھر سٹارٹ ہونے کا یہ سیکنڈ فیز ہے آپ نے پلوٹ دیکھا اور پلوٹ میں جو پہلا کام ہوتا ہے کوئی بھی گھر سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ اس طرح مٹی ڈال کے لینڈ کو لیول کیا جاتا ہے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہاں پہ لیول نہ ہو تو ڈیفرنٹ طرح کی ڈیزائن ہوتے ہیں وہاں پہ کمرے اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں ایک گھر لیول نہیں بھی ہوتا لیکن بہت سے لوگ لیول ہاؤس جاتے ہیں تو وہ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے یہ سیکنڈ سٹیج ہے کوئی بھی گھر شروع کرنے اچھا جی مٹی لیول کرنے کے بعد یہ سب سے امپورٹن پروسس ہے جو اس ٹائم ہے آپ کا کانکریٹ کی بیس جی ہاں یہ پورے پلوٹ میں جتنا آپ کا سائز ہوتا ہے گھر کا پورے پلوٹ میں کانکریٹ کی بیس ڈالتے ہیں اس کو مضبوطی دینے کے لیے ہمارے کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ بیس پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی اور اوپر کی طرف آپ کے لینٹر میں سریعہ سیمٹ بجری اینٹے ڈال دیتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہوتا سیفٹی کے لیے یہ بیس پہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مضبوطی ہوتی تاکہ اگر کوئی زلزلہ آئے یا کوئی طوفان آئے کسی بھی صورت میں اگر آپ کا مکان کلائپس ہو جائے تو آپ کو کم سے کم نقصان ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بیس کی ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ سارا الیکٹریشن کا کام اور پلمنگ کا کام اسی بیس پہ موجود ہوتا ہے تو یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے آسٹیلیا میں کوئی بھی گھر بنانے کے لیے موڈرن ڈیز میں اچھا یہاں پہ کچھ پیسیز پڑے ہوئے ہیں اس فریم کے جو ٹکڑے کاٹ کاٹ کے یہ پورا ایک جال بنا گیا ہے گھر کا جہاں پہ آپ کے کمرے اور ٹوائلٹ ہیں اور آپ کا سارا لیونگ روم ہے آپ اس کو دیکھ کے ایسے یہ گیس کر سکتے ہیں اس کا نقشہ کیا ہے اچھا میں نے یہ ایک پارٹ یہاں سے اٹھایا ہے اور لٹلی یار یہ بلکل ہیوی نہیں ہے تو جو سیفٹی کا خیال یہ لوگ کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں تو واقعی یہ بلکل بھی ہیوی نہیں ہے مضبوطی اس کی ایسی ہے جس طرح آپ چار انٹوں کی دیوار بنا دیں لیکن یہ آپ دیکھیں کتنا پتلا ہے یہ دیکھیں اور لیکن اس کا ہیوی بلکل نہیں ہے اور ہیوی نہ ہونے کا سیفٹی سے تعلق یہ ہے کہ کبھی اگر آپ کا گھر خودانہ خاصتہ کلیپس ہو جائے ارت کوئی کیا فلڈنگ کی صورت میں تو کم سے کم نقصان ہوگا اچھا جی بیس آپ کو دکھا دی میں نے کتنی مضبوط ہوتی ہے بیس سوکھنے میں تقریباً دو سے تین ہفتے لگ جاتے ہیں اگر بارش نہ ہو اچھا اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پورے گھر کا ایک دھانچہ سا بنایا ہوا ہے پورا ایک فریم کا جال بنا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور آپ سن کے حران ہوں گے کہ یہ ہی گھر کی اینٹے ہیں یہ ہی گھر کی سیمٹ اور بجری ہے سب چیز یہی ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ گھر کے اوپر وزن نہیں ڈالتے یہ ان کو بڑی مضبوطی سے ڈریل کرتے ہیں اور اس فریم کی گرنٹی جو کمپنیاں دیتی ہیں کہ یہ کہیں نہیں جاتا وہ کم سے کم پچیس سال اور پچاس سے سو سال کی بھی دے رہی ہیں اور یہ وہ ورنٹی نہیں جو ہمارے ملکوں میں دے رہے ہوتے ہیں کہ پائیں نہ آ جانا تو انہوں کا اردانگ یہ وہ والی نہیں ہے جب یہ کہہ رہے ہیں پچیس سے پچاس سال تو دے مین ایٹ اچھا جی فریم تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کیسے سیٹ اپ ہوتا ہے فریم کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ آبیسلی دیواریں ہوتی ہیں تو ان کی جو جتنی بھی دیواریں ہوتی ہیں چاہے وہ آوٹن ہو چاہے وہ انر سائیڈ ہو وہ موسٹلی چپ بورڈ کی ہوتی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گتہ لگایا ہوا ہے چپ بورڈ ہے یا لکڑی یوز کرتے ہیں اگر آپ کے زیادہ پیسے ہیں زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں آپ لکڑی یوز کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی جو گھر آج کر مارڈن ہاؤسیز ہیں وہاں پہ چپ بورڈ یوز ہو رہا ہے جیسے یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں چیشہ ہے اور یہاں پہ ساری روف اور یہ جو فرنٹ ہے سائیڈ ہے ساری وہ چپ بورڈ کی بنی ہوئی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے یہ اچھا جی میں انر سائیڈ میں موجود ہوں اور ابھی بھی یہاں پہ کنسٹرکشن جاری ہے یہ دیکھیں اندر سے آپ کو ایک بیو دکھا دوں یہ سارا جو ہے یہ گتے کا بنا ہوا ہے اور یہ جو آپ اوپر ریپ ٹیک رہے ہیں یہ بعد میں اس کو پیل آف کر دیں گے اور یہاں پہ پینٹ ہو جائے گا تو اس میں آپ نے پرشان نہیں ہونا اور کچھ اگر کمپنیز کا لوگوز بھی آپ کو نظر آئے گا وہ سب اتر جائے گا وہ اینڈ میں سارا جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے اچھا جیسا میں نے اپنی ویڈیو میں دو تین دفعہ یہ بتایا یہاں پہ برکس موسٹلی یوز نہیں ہوتی تو آپ یہ سوچ ہران ہوں گے یہ پھر گھروں میں برکس کیوں ہوتی ہیں جس طرح آپ میرے پیچھے گھر میں دیکھ رہے ہیں اچھا یہ موسٹلی اس لیے یوز ہوتی ہیں ایک ڈیزائن کے طور پہ ایک لک دینے کے لیے تو جن کے پاس تھوڑے ایکسٹر پیسے ہوتے ہیں وہ آہ گھر کے سائیڈ پہ ایکسٹر پے کر کے تو ایک برک لک ٹائپ گھر بنا رہے تھے اور آہ یہ وزن اٹھانے کے لیے نہیں ہوتی یا آپ کے چھت کا وزن یا گھر کے آہ اوپر کوئی بھی وزن ہو اس کو اٹھانے کے لیے نہیں ہوتی صرف ڈیزائن کے طور پہ یوز ہوتی ہے جیسا کہ آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اب گھر کی فینشنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس میں جو کنسٹرکشن کرنے والی کمپنی ہے وہ آپ کو کال کرے گی اور آپ کو پوچھے گی آپ کو کیسا گیٹ چاہیے کیسا مین ڈور گیراج ڈور تو چھت کا کلر بھی آپ کی بہت ساری آپشن ہوتی ہیں اور کھڑکیاں آپ کو کون سی چاہیے اور آہ آؤٹ ڈور لوک آپ کو کس طرح کی چاہیے تو یہ گھر کا وہ فیز ہے جس میں اب آپ کی انوالمنٹ پوری طرح سے شروع ہو چکی اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر میں اب لینڈسکیپنگ بھی کملیٹ ہو چکی ہے اس گھر میں ان کی فینشنگ آؤٹر سائیڈ انہوں نے باہر بیسکلی لکڑی کا کام کروایا ہے تو اگر آپ تھوڑے سے پیسے اور خرچ کر سکتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت لکڑی کا ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے فینسنگ بھی ان کی کمپلیٹ ہے لینڈسکیپنگ بھی ڈرائیو وے بھی اور بس ریڈی ٹو موو ہے اب آپ اپنی کی حاصل کریں گھر میں رہیں اور ہسی خوشی رہیں اچھا جی تو آج کے بلوگ میں بس اتنا ہی تھا اور نیکس بلوگ میں بتاؤں گا یہ گھر اندر سے کیسے لگتے ہیں تو ہم کچھ گھروں کا وزٹ کریں گے لیٹس ڈیزائن دیکھیں گے آپ نے آج کی ویڈیو انجوائے کی ہوگی اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں سائننگ آف